موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرحری یادوں کے ساتھ ریاض محمود ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاج رہے اس سے پہلے کہ میں آج کی بات شروع کروں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آئندہ جو ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہیں پہلے کچھ دن ریڈیو کی بات ہوتی رہی تو آج مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ریڈیو میں تو جب آپ پروگرام سنتے ہیں کوئی تو وہ تو بہت سیدھا سادھا اور ایڈٹ شدہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو پریڈیوسر کی ایک محنت ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے لیکن اس کی تیاری میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں شاید آپ کو علم نہیں ہے خاص طور پر جب آپ سٹوڈیو سے نکل کے باہر آؤٹڈور برادکاسٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت تو کچھ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی مجھے ایک بات یاد آگئی صدر ایوب کا زمانہ تھا اور ایس پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ایک سائیکلون آیا تو ایوب صاحب اس کا دورہ کر کے لاہور پہنچے تو ان دنوں یہ عام دستور تھا آج کل بھی ہوتا ہے کہ ائرپورٹ پہ جنرلسٹ جو ہوتے تھے وہ جو اس طرح کا وی آئی پی کوئی مہمان ہوتا تھا اس کا گھراؤ کر لیتے تھے اور پھر سوال جواب ہوتے تھے اور میں بھی ان دنوں میں کلنٹ افیرز کا انچارج تھا تو میں ائرپورٹ پہ جایا کرتا تھا اب ایوب صاحب تشریف لائے تو ظاہر ہے میں ان کے بہت قریب تھا میں میرے پاس پروفیشنل ٹیپ ریکارڈر تھا جو قدر بھاری تھا تو میں نے اس کو نیچے زمین پہ رکھ دیا اور خود مایکرو فون جو تھا وہ پکڑ لیا اب ایوب صاحب نے بولنا شروع کیا اور میں نے یہ مایک ان کے ایسے کیا ہوا ہے اور وہ بول رہے ہیں تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا جو ٹیپ ہے وہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا تو ایسے نیچے نگاہ کی مایک ہاتھ میں میں نے پکڑا ہوا ہے اور خود نیچے دیکھا تو جب میں نے نیچے دیکھا تو ٹیپ چل رہا تھا اور جو نیڈل لیول کو انڈیکیٹ کرتی ہے وہ بھی ٹھیک چل رہی تھی لیکن اکلق خاموش ہو گیا ٹیپ چل رہا آواز نہیں ہاری اب مایک میں نے یوں پکڑا ہوا ہے تو میں نے اوپر دیکھا تو میرا ہاتھ نیچے ہوا میں نے دیکھا کہ میرا مایکرو فون تو تھا وہ جنرل ایوب صاحب کی مونچوں میں لگا ہوا تھا وہ ہوا یہ کہ جب میں نیچے دیکھنا چاہا کہ بھی ٹیپ چل رہا نہیں تو میرے ہاتھ کی مومنٹ ہوئی اور وہ ٹیپ جو مایکرو فون تھا وہ ان کے بالکل ہونٹوں کے پاس لگ جیا اب جو میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم میں تو بہت سا کرشان ہو گیا اور ایوب صاحب جو تھے وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے وہ ایک بڑی اچھی پرسنیلٹی تھی ان کی انچا لمبا قد اور شیر جیسی ان کی چیتے جیسی آنٹے ہیں وہ مجھے یوں دیکھ رہا میں سمجھا کہ یہ آج میری نوکری گئی آخری دینے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا اور پھر وہ کہنے کے جو بھی بات تھی وہ شروع ہو گئی اور میں پسینے میں نہا گیا اور شکر کیا اللہ کا کہ جان بچ گئی اسی طرح ایک اور باقیہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو لاہور کا راوی بریج ہے آج کل پہلے ایک پرانا بریج تھا وہ بہت خراب ہو چکا تھا تو ایک نیا بریج بنایا گیا تو اس کا جو افتتاح تھا وہ جنرل موسیٰ تھے اس وقت مغربی پاکستان کے گورنر تو انہوں نے کیا اب انہوں نے صرف ٹیپ کاتا تقریر وقریر کوئی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ اب آئے ہی ہوئے ہیں یہاں پہ تو ان کا ایک انٹریویو کر لیں تو میں بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا اور جا کے میں نے کہا ایک قصر آپ نے یہ افتتاح کیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے تو انہوں نے کافی لمبا چورا کو پانچ سات منٹ کی ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم بہت سے پل بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو عام دو رفت ہے اور تجارتی پوائنٹ اور ویو سے اور پھر جو دہات میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شہروں تک پہنچانے کے لیے بہت پلوں کی ضرورت ہے اور ہم اس پہ کر رہے ہیں فلان جگہ بن رہا ہے فلان جگہ بن رہا اب جب وہ بات ان کی ختم ہوئی میں نے شکریہ ادا کیا تو سارے جنرلس جو تھے وہ بھاگے بھاگے میرے پاس آئے کہ یار تم نے تو بڑا سکوپ مارا یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک خود خبر جو ہوتی ہے بنا لی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی بڑا اچھا ہو گیا یہ کام جو وہ کہنے کہ سنوائیں اب میں نے وہ جو ٹیپ ریکارڈر تھا اس کا ڈھکنا جب کھولا تو میرے تو پاؤں ترے زمین سرگ گئی کہ وہ ٹیپ چلا ہی نہیں تھا اب میں نے فوری طور پر بات بنائی میں نے کہا یار یہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے نہیں کہ صرف ریکارڈنگ کرتا ہے سناتا نہیں ہے تو ریڈیو آ جائے میں ریڈیو سٹیشن پہنچا وہ ہمارے اسسسٹن ڈریکٹر تھے چوری بشیر صاحب میں نے ان کو بتایا میں نے کہلی یہ صورتحال بن گئی تو وہ کہنے نے کہ اچھا تم ٹیپ ریکارڈر رکھو اور چلے جاؤ یہاں سے پھر جو ہوگا دیکھیں گے تو میں بھاگ لیا وہاں سے لیکن پریشان کہ یہ گورنر کا معاملہ تھا پتہ نہیں اب کیا ہوگا نیکس دے میں آیا میں نے پوچھا جی کہنے کہ یار وہ آئے تھے اخبار نے بھی اس تو میں نے کہا اس کو ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو تو تم ملے نہیں کہیں پہ تو پھر وہ چلے گئے واپس تو بارہ ان سے کہا کہ بھی ٹھیک آپ ریڈیو پہ سن لی جائے گا تو ظاہر ہے ریڈیو کے کہاں سے ہونا تھا جبکہ تقریر جو ان کے امپریشن سے وہ آئے ہی نہیں تھے اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو میں آئندہ جو ویڈیوز ہوں گی ان میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا پس